اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسے جزم کہتے ہیں یعنی ساکن جس کو بولا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے زبر زیر پیش آپ پڑھ چکے ہیں اب آگے آپ کا جو ہے پیئی نمبر ٹونٹی ون ہے وہاں پر آپ کی رمین کے لیے اب ہم جزم پہ آگئے ہیں سبق نمبر پانچ ہے آپ کا اسے دیکھیں آپ کو سب کو پکچر نظر آ رہی ہے نا کہ جہاں پر حمزہ زبر اور میم زبر یہ دو بھائی ہیں بیٹا یہ دونوں جھولا لینے کے لیے پارک میں گئے سب کو نظر آ رہے ہیں نا ان کی کہانی سنے ذرا دونوں بھائی بہت خوش خوش تھے بڑے دل کر رہا تھا ان کو آئی تو ہم پارک میں جائیں آج ہم کھیلیں بڑے خوش ہو کے نا یہ دونوں جھولا لینے کے لیے نا پارک میں گئے جب وہاں پہنچے جھولا لے رہے تھے دونوں ایک دم سے میم نے زوردار جھولا لیا یوں جب اس نے جھولا لیا نا بیچارہ اڑ کے نیچے گر گیا جب وہ گرا تو اسے چوٹ تو لگی ہوگی لیکن اسے صرف چوٹ کیا لگی اس بیچارے کے ساتھ ایک برا ہوا کہ اس کے سر پہ جو زبر والی ٹوپی تھی نا وہ ٹیڑی ہو گئے اب وہ جب اس کی ٹوپی ٹیڑی ہوئی اب جب ہمزہ اور میم جھولا لے رہے تھے تو ہمزہ زبر رہا سامل اس کی ٹوپی بلکل سلامت رہی اور میم زبر کی ٹوپی جو ایسے تھی نا جب وہ ٹیڑی ہوئی تو بٹا وہ کیسے ہو گئی ایسے اس کی شکل ٹیڑی ہو کے الٹی ہو گئی ساکن کی طرح یعنی کہ ایسے کیسے ہو گئی تھی اس کی شکل اس طرح سے اس طرح سے اس کی شکل ہو گئی اور اسے ہم نے ساکن یعنی جزم کا نام دے دیا اب بیچارہ رونے لگ گیا کہتا بھائی میں کیا کروں گا میں کیسے چلوں گا میری ٹوٹ بھی لگ گئی میری ٹوپی ٹیڑی ہو گئی تو اس کے بھائی نے حمزہ نے اس کو آ کر تسلی دی اس نے کہا پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اب حمزہ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا لیکن پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے تو حمزہ زبر آ اور میم زبر ماں پڑھ رہے تھے جب اس کی ٹوپی ٹیڑی ہوئی جب اسے بھائی نے اپنے ساتھ ملایا تو ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہم حمزہ زبر میم ہم اب ساکین جو ہے حمزہ کا پھائی بن کے ساتھ چلنے لگ گیا یعنی اسے باقی حروف کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہوگا وہ خود سے اکیلا نہیں چل سکتا آپ کو سمجھ آگئے ساکین کی جزم کی کہانی کی شباش اب اپنا نیکسٹ پیج کریں نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ورڈز جزم کے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں سے جیسا کہ کل قاف پیش لام کل ہا پیش میم ہم تا پیش میم کم کاف پیش میم کم فا زبر فا میم زبر نون من کیا بنا فمن 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 ترجوف ترجوف یارزوق یارزوق اخ راجہ اخ راجہ یہ آپ کے سمپل جزم کے ورڈز ہیں جہاں پر آپ نے صرف اس کو ساکین میں پڑا ہے اس سے آگے بیٹا آپ کے حروف کل کلا آ رہے ہیں اب آپ کو کل کلا کی بھی کہانی سننے ہوگی کہ آخر کل کلا کیا ہے یہ سارے ہیں تو ساکینی جزم ہی ہیں لیکن یہ پانچ دوست ہیں حروف کل کلا کتنے دوست ہیں پانچ یہ پانچ دوست ہیں حروف کل کلا جس میں سے آپ کا پہلا ورڈ ہے بولیں ذرا کواف توا با تیم دال یہ آپ کے پانچ ورڈز کیا ہیں کل کلا حروف کل کلا ہیں کوا توا با جیم اور دال یہ آپ کے پانچ ورڈز حروف کل کلا ہیں اب یہ پانچ دوست جو تھے نا ایک دن نا کسی شادی بغیرہ کسی فنکشن پہ جا رہے تھے بڑے خوش تھے کہتے آج تو ہم شادی پہ جاتے ہیں لیکن ان کو ہو رہی تھی لیٹ جب لیٹ ہو رہی تھی بیچائروں نے کہا کہ اب کیا کریں یہ تو ہمیں ڈرائیور بہت لیٹ کر رہا ہے گاڑی اتنی سلو سلو چلا رہا ہے ایک دن سے کہتے ہیں ڈرائیور یا جلدی کرو جلدی کرو تیز گاڑی چلاو ہمیں لیٹ ہو رہی ہم آگے فنکشن سے رہ جائیں گے ایک دم سے نا ڈرائیور نے سپیڈ لگائیں جب بہت زیادہ سپیڈ لگی نا تو کیا ہوا جی گاڑی کے آگے ایک اور آپ کو پتہ ہے گاڑی جب رش میں ہوتی ہے تو اسے آہستہ چلانا چاہیے ایسے یا نا لیکن اس نے تو رش میں بھی سپیڈ لگائی کہ پیچھے سے وہ شور مچا رہے تھے پانچوں جو کاف کاب جیم ڈالتے اپنی اپنی پڑی ہو جلدی کرو تیز گاڑی چلاو ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہم لیٹ ہو رہے ہیں ڈرائیور نے جب سپیڈ لگائی آگے سے کوئی چیز آئی گاڑی گزری اب ڈرائیور کو تو گاڑی ظاہر ہے بریک لگانی تھی اب اس نے جو لگائی بریک تو لگا جھٹکا اور یوں کر کے جھٹکا لگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے جھٹکا لگا کون بتا سکتا ہے آپ بتاؤ بیٹا بڑا ہی زوردار جھٹکا لگا شباش بہت اچھا بتایا کیسے لگا جھٹکا یوں کر کے اب لگا جھٹکا اب ہو گئے پانچوں پریشان ان کی جو تھی نا پہلے ہی بیچارے ساکن والے تھے کسی کے ساتھ مل کے چلتے تھے اب ان کو ساتھ میں اس کے چٹکا بھی لگانا پڑتا تھا اب یہ جو پانچ ورڈز ہیں نا میں آپ کو ان کی مثال بتاتی ہوں کہ اگر ہم سیمپل پڑھیں تو ہم پڑھتے ہیں ام حال سل ام یہ ہمارے پاس کیا ہے سیمپل ہیں لیکن یہ جب بیچارے ہوئے قاف تواب جیم دال ان کو لگا جھٹکا جب آئی ان کی باری تو ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا پہلے میں آپ کو قاف کی مثال دیتی ہوں اق رابو اق رابو اب اق رابو میں آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس میں سے آپ کا ساکن والا ورڈ کون سا جی بٹا قاف قاف آپ کا ساکن والا ورڈ ہے شاہ باش بیٹھ جائیں اس سے آگے نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے تواب تواب کی ہم مثال دیتے ہیں اق حروب کیا ورڈ ہے یہ اق حروب اب اس میں آپ کو ورڈ نظر آ رہے ہیں اس میں سے ساکن والا ورڈ کون سا ہے جی بٹا تواب آپ بتائیں تواب شاہ باش بیٹھیں تواب جو ہے آپ کا یہ ساکن والا ہے اور اس سے حروف کون سے روپ میں سے آئیے قلقلہ قلقلہ حروف قلقلہ اس کے بعد آپ کے پاس مثال ہونی چاہیے باقی تو باقی ہے ہمارے پاس مثال کیا ورڈ ہے یہ نا کوڑی پھر سے بولے نا کوڑی نا کوڑی میں کون سا ورڈ ساکن ہے با با باش با ساکن ہے اور با کون سے روپ میں سے ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اب کتنے ورڈ حروف قلقلہ میں سے ہم نے ٹوائم ٹوائم ٹوٹل ہے لیکن ہم نے کتنوں کی مثالیں دیکھیں جمپ ٹری ٹین کی مثالیں آگی رہے کون کون سے دے جیم اور دال اب جیم کی مثال دے لیتے ہیں یج فیری کٹ شباش آپ نے بہت اچھی مثال دی یج ال اس میں جیم لیکن اس میں مجھے تو دو ورڈ ساکنے در آ رہے ہیں جیم اور لام حروف قلقلہ میں سے کون سا ورڈ ہے جیم جیم اور لام دونوں حروف قلقلہ ہیں جیم اور روپ قلقلہ اور لام کیا ہے ساکنہ سمپل سمپل ساکنہ نا شباش آپ نے صحیح بتایا لام جو ہے وہ آنلی جزم ہے اور جیم جو ہے وہ کون سے روپ میں سے ہے کلکلہ کلکلہ اسے پڑھیں گے کیسے ہم یہاں سے پڑھیں یج اب ہمارے پاس آخری ورڈ کون سا رہ گیا لال لال کی مثال دیتے ہیں ہم کون سا ورڈ لکھا ہے ملے لاکر لاکر کون سا ورڈ ہے لاکر لاکر اس میں کون سا ورڈ ساکھ ہے کون سا ورڈ ہے بیٹا دال دال کون سے روپ میں سے ہے حروف کلکلہ حروف کلکلہ کی پہچان ہو گئی پتہ چل گیا آپ سب کو کہ حروف کون سے ہے کلکلہ کے آپ کو حروف کلکلہ کی پہچان ہو گئی ہے بلکل کتنے حروف ہیں حروف کلکلہ کے پانچ پانچ کون کون سے ایک بار رویائز کر لیتے ہیں ہم قواف توا با جیم اور دال یہ پانچ حروف آپ کے حروفیں کلکلہ میں سے ہیں اب ہمارے پاس پیٹا نیکس جو ہے وہ آ رہا ہے حمزہ ساکن اس کو بھی ہم نے بڑھنا چھٹکے سے ہی ہوتا ہے جب زبر کے بعد حمزہ ساکن سے یاد آیا کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے علیف اور حمزہ میں کیا فرق ہے جی بٹا علیف کسی کہتے ہیں اور حمزہ کسی کہتے ہیں حالانکہ شکل تو دال دی علیف کے اوپر کوئی حرکت نہ آئے تو اسے کہتے ہیں علیف کے اوپر کوئی حمزہ کے اوپر حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں علیف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں اور اگر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں علیف کلاپنگ ہونی چاہیے بچے کے لیے اب کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں حرکت کن کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی بٹا زبر پیش زبر 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 اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر علیف پر ساکن آ جائے تو اسے بھی ہم زبر آئے یا حمزہ سے پہلے زیر آئے یا حمزہ سے پہلے پیش ہے تو ہم اس کو بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اب آپ کی حمزہ ساکن کی مثالیں ہیں جیسے کہ با سا یہ حمزہ ساکن سے پہلے یہاں پر کیا آ رہا ہے زبر آ رہی ہے یو مینو یہ حمزہ ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے بی سا حمزہ ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے زیر آ رہی ہے شاہ باش اب آپ کے پاس جو مشک ہے اس کو آپ دیکھیں کیونکہ رویین ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ جو ہے ورڈز وہ میں نے ہی الگ سے پھر میں ایک بار اس کا لیسن آپ کو دوبارہ سے کروا دوں گی ابھی آگے آپ دیکھیں مشک میں کہ ہمارے پاس جو سٹارٹنگ ورڈ ہیں مین کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مین میں جو نون ساکن ہے یہ حروف کلکلہ ہے حمزہ ساکن ہے یا خالی اونلی جزم یا ساکن ہے جی بٹا جزم ہے شاہ باش کلاپنگ ہو بھی اس بچے کے لئے اگلا ورڈ ہم رینڈم لی کو یہاں سے لیتی ہیں جیسا کی ہے نج آلو کیا ورڈ ہے نج آلو تیسری لائن پہ پہلا حرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں جیم ساکن ہے جیم ساکن کون سے روپ میں سے ہے کن میں سے حروف کلکلہ میں سے ہے شاہ باش اب آپ آجائیں نیکسٹ آجائیں اک رابو پانچویں لائن کا دوسرا لفظ ہے آپ کا اک رابو یہ کون سے حروف میں سے ہے حروف کلکلہ کلکلہ میں سے ہے نیکسٹ آپ آجائیں بٹا آپ کے پاس ورڈ ہے بی دعا چھٹی لائن کا دوسرا لفظ ہے بی دعا 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 کون سے روپ میں سے ہے جزم جزم شاہ باش اگلا ورڈ میں پھوش کرتے ہیں بٹا آپ سے تا خوزو آخری لائن کا سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے تا خوزو کون آپ بتائیں بٹا نام جزم جزم کیا ورڈ ہے جزم آپ بٹا غلط بتا رہے ہیں حمزہ ساکی نے پچھے کے لئے کلاپیں ہوں اگلا ورڈ ہے آپ کے پاس چوتھی لائن ہے پانچ بی سوری اس کا آخری ورڈ دیکھیں وجھ ہی کونسا ورڈ ہے یہ واچی ورڈ ہے جی شاہ بات لفظو کونسا ورڈ ہے یہ واچی ورڈ ہے جی شاہ بات لفظو حمزہ ساکن ہے اب آپ کو بتا چل گیا خالی جزم ہو تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے حروف کلکلہ ہوں تو وہ کس طرح سے ہوتے ہیں خالی جزم ہو تو سمپل ہم نرمی سے پڑھیں گے اگر حروف کلکلہ ہوں تو اس پہ چھٹکا آتا ہے جیسے اقرابو نجعلو لقد فقد نبغی اتغارو تو یہ ورڈز ہوں گے اگر آپ کا سمپل جزم ہوگی تو قول ہوم آم سال یہ آپ کے توم کوم یہ سارے ورڈز آپ کے جزم کے ہوں گے اور اگر آپ لوگ حمزہ ساکن پڑھیں گے تو اس پر بھی جھٹکا آتا ہے یہ آپ کے ورڈز کون سے ہیں حمزہ ساکن کے ہیں سارا آپ کو کلیر ہو چکے ہیں بیٹا any doubt doubt ہے تو بتائیں yes نا آپ نے yes بولا نا سمجھ نہیں آئی تھی اچھا کوئی doubt ہے اس میں سے کچھ آپ کو نئی کلیر ہوا آوازہ نہیں ہوا سارا سمجھ میں آگیا ہے اچھی طرح سے yes چلیں شاہب باش اس کو آپ نے اب ریوین میں آپ کا کل اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر کے لے آنا ہے خلق خلق